اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم حاضر ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر نیو ٹیکنالوجی ہے سٹیبلائزر کی لوگ زیادہ تر جپانی برینڈڈ سٹیبلائزر خریدتے ہیں وہ اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کی ایک تو کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ایک وہ خراب نہیں ہوتے اب جو ہمارے پاس چیز آ چکی ہے پاک میڈ ان پاکستان پراؤلی میڈ ان پاکستان میں ایک چیز آ چکی ہے ہے جو کہ ایک سو تیس وiyimڈس سے ورک کرتی ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس سٹیبلائزر کو بائی کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دیسی سٹیبلائزر جو ہمارے بنائے ہوتے ہیں لوکل ان کو بھی ٹکر دیتا ہے یہ ایک سو تیس ووٹ وائلہ سٹیبلائزر ہیں ڈیڑھ سو والے Wil ایک سو تیس ووٹ و والے سٹیبلائزر کو کمپیر آرام سکون سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اس کی اندر لوگ وارٹج ہائی وارٹج کی پروٹیکشن نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو جو سٹیبلائزر کو پرچیز کرنے کا مقصد ہوتا ہے کئی لوگ یہ سرو سٹیبلائزر پرچیز کرتے ہیں اور اس کی سیل کافی اچھی ہے وائٹ وائٹ اس کی پورے پاکستان کے اندر بہت اچھی سیل ہے سرو سٹیبلائزر کی لیکن اس سرو سٹیبلائزر کو ٹکر دینے والا سٹیبلائزر ہمارے پاس موجود ہے آ چکا ہے جو کہ اپنا پاکستان کا بناوا ہے میڈن پاکستان کا کوپر وائنڈنگ میں وانیئر کی برانٹی ہے یہ سٹیبلائزر ہے ہمارے پاس تو تیس پورٹ والا یہ سرو ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی کہ اس سٹیبلائزر کو پرچیز کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس سٹیبلائزر کو ہم نے اون کیا ہے ٹھیک ہے یہ لیں یہ ان پوٹ کے بولٹی بتا رہا ہے آپ کو دو سو پندھنا آ رہے ہیں یہ یہ آپ کی سٹیبلائزر کی آؤٹپوٹ ہے یہ ہم نے ری سیٹ سویچ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ایک سو سی سیکنڈ کا ٹائمر ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ کرنا ہے تو پان سیکنڈ کا ٹائمر ہو جیتا ہے آؤٹپوٹ اسٹیبلائزر کی ٹوٹ وانٹی فکس ہے پوری ہے سرو کی سٹیبلائزر کی بھی آؤٹپوٹ ٹوٹ وانٹی فکس ہے پوری ہے یہ ہمارے پاس وولٹیج آ رہے ہیں جی آپ کو انپوٹ کے بھولٹیج بتاتا ہوں بلکہ انپوٹ کے بھولٹیج بھی ادھر ہے یہ میں رینج کام کر رہا ہوں ایک سو سی ہو گئے ہیں لے جی ایک سو تیس وولٹیج کے اوپر اس کے ٹوٹ وانٹی آؤٹپوٹ پر فیکٹ ٹھیک ہیں پورے ہیں یہ سٹیبلائزر کو آپ فریج کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ڈی فریزر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کیمرے کے اندر اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو کوئی سینسٹیو چیزوں کے اوپر بھی LCD وغیرہ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں سٹیبلائزر کو بائے کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وولٹیج جب نیچے جائیں گے ہنڈرڈ وولٹیج کے اوپر یہ دیکھیں یہ سٹیبلائزر نے آؤٹپوٹ شاٹ ڈاؤن کروا دیا آؤٹپوٹ بند کروا دیا جس وجہ سے سٹیبلائزر برن ہوتا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ بجلی کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی ہے تاروں کی کمی بیشی ہوتی ہے تو جٹکے لگتے ہیں اس کی وجہ سے سٹیبلائزر برن ہو جاتا ہے فریجے بھی برن ہو جاتا ہے پورا گھر بھی برن ہو جاتا ہے کئی مرتبہ دوسری سٹیبلائزر کو بائے کرنے کی مہین وجہ یہ ہے جی کہ اس ٹیبلائزر کے اندر ہائی وولٹیج کی پروٹیکشن بھی مجود ہے اب ہائی وولٹیج کیا ہیں یہ ہمارے پاس انپوٹ کے بولٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹو فیفٹی ہو گئے ہیں ٹو فیفٹی کے اوپر بھی اس کی اوٹپوٹ ٹوٹ ونٹی ہے اب مزیدارے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹیبلائزر بھی ہائی وولٹیج کے اوپر بھی آٹپوٹ شاٹ ڈاؤن کروا جاتا ہے یہ ہائی ڈکھا ہوئے ہائی وولٹیج کے اوپر بھی آٹپوٹ شاٹ ڈاؤن کروا جاتا ہے یا قدم کو اچانک تین سو وولٹیج آ دھتے ہیں میرے پاس ابھی ٹو ایٹی وولٹیج آ رہے ہیں ٹو ایٹی وولٹیج کے اوپر اس کی اوٹپوٹ شاٹ ڈاؤن ہے ون تھرٹی سے ٹو سیکسٹی وولٹی تاک اس کی رینج ہے آٹپوٹ ٹوٹ ونٹی ہے فریج کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ڈی فریجر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کیمروں کے اوپر اور ایڈ سیڈی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ سٹیبلائزر بائے کرنا ہے تو سکرین کے اوپر میرا نمبر چار رہا ہے آپ لوگ مجھے کال کریں یا مجھے سوشل میڈیا کے اوپر کنٹیکٹ کریں آپ لوگوں کو پورے پاکستان کے اندر بیلٹی بھی مل جائے گی آپ لوگوں کو ٹی سی ایس بھی ہو جائے گی لپڑ کریل بھی ہو جائے گی بس کے ذریعے ویگن کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو یہ پورے پاکستان میں مل جائے گا مل جائے گی بھی ہو جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائےگ مل جائے گی مل جائےγے